بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم پاکستان میں الیکٹرک بائک بنانے والی کومپنیاں جو ہیں اس ٹائم اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ اگر کوئی عام شخص ایک کسٹمر مارکٹ میں الیکٹرک بائک خریدنے نکلے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ مجھے کونسی الیکٹرک بائک خریدنی چاہیے تو ناظرین اگر آپ بھی الیکٹرک بائک خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو وہ الیکٹرک بائک بتاؤں گا جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی پاکستان میں اس ٹائم کافی زیادہ کومپنیز ہیں جو الیکٹرک بائک اسمبل کر رہی ہیں جن میں سب سے پہلے جولٹا اس کے بعد پارک زون رائٹ سٹار روڈ کنگ یونائٹیڈ روڈ پرنس کرون ایم ایچ ایک وار اور بھی بہت زیادہ کومپنیز ہیں جو الیکٹرک بائک بنا رہی ہیں لیکن جب آپ ایک شو روم پہ جاتے ہیں الیکٹرک بائک خریدنے کے لئے نکلتے ہیں تو آپ اگر مارکٹ میں جائیں گے الیکٹرک بائک خریدنے یہ سارے نام جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہمیں کون سی الیکٹرک بائک خریدنی چاہیے میں آپ کو کوئی خاص کومپنی ریفر نہیں کروں گا کہ آپ اس کومپنی کی الیکٹرک بائک خرید لیں یا اس کومپنی کی الیکٹرک بائک نہ خریدیں میں آپ کو تمام کمپنیز کی ڈیٹیل شیئر کروں گا آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمیں کس کمپنی کی الیکٹرک بائی خریدنی چاہیے یا میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا الیکٹرک بائی کے ریلیٹڈ اگر آپ جو بھی الیکٹرک بائی خرید رہے ہیں اگر ان میں یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ الیکٹرک بائی خرید لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا البتہ اگر آپ بینہ کچھ سوچے سمجھے بینہ کسی سے مشورہ کیے ہوئے کوئی بھی الیکٹرک بائی خرید لیتے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ آج کل جو مارکٹ پاکستان میں الیکٹرک بائی کے ریلیٹڈ چل رہی ہے کافی زیادہ لوگ اس میں سکیم کر رہے ہیں اگر آپ کسی سے مشورہ کیے بغیر الیکٹرک بائی خریدنے چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار دو لاکھ چالیس ہزار یا جو بھی الیکٹرک بائی کی اس ٹیم قیمت چل رہی ہے بیسک جو اس ٹیم الیکٹرک بائی کی قیمتیں چل رہی ہیں تمام کمپنیوں کو اگر میں آپ کو میکسیمم بتاؤں تو دو لاکھ بیس ہزار سے لے کر دو لاکھ پینس ہزار تک ای سیونٹی الیکٹرک بائی سیونٹی موڈل میں آپ کو مل جائے گی مینیمم جو ریٹ ہے الیکٹرک بائی کے ریلیٹڈ وہ ہے دو لاکھ بیس ہزار اور جو میکسیمم ریٹ ہے الیکٹک بائک کا وہ دو لنگ پین سٹھ ہزار پے کا ہے اب پاکستان میں کافی ساری کمپنیز ہیں جو الیکٹک بائک بنا رہی ہیں آپ کو کون سی خریدنی چاہیے یا اگر آپ الیکٹک بائک خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو الیکٹک بائک میں کون کون سی چیزیں چیک کرنی چاہیے آج کی وڈیو میں میں آپ کو صرف اور صرف سیونٹی کے ریلیٹیڈ کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ خریدنے سے پہلے لازمی چیک کر دیشے گا الیکٹک بائک میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ اہم رول ہوتا ہے ایک بیٹری اور دوسرا موٹر سب سے پہلے بیٹری میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی کمپنی کی الیکٹک بائک لے رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس میں بیٹری ضرور چیک کرنی ہے اس الیکٹک بائک میں کون سی بیٹری استعمال کی گئی ہے ڈرائی بیٹری استعمال کی گئی ہے لیتھیم آئین کی بیٹری استعمال کی گئی ہے یا لیتھیم آئین فاسفیٹ کی بیٹری استعمال کی گئی ہے ڈرائی بیٹری اگر استعمال کی گئی ہے آپ کو وہ سستی تو ضرور ملے گی لیکن آپ نے کبھی بھی ڈرائی بیٹری والی الیکٹک بائک نہیں خریدنی کیونکہ جو ڈرائی بیٹری کی لائف ہوتی ہے وہ صرف اور صرف آٹھ مینے تک ڈرائی بیٹری ٹھیک چلتی ہے آٹھ مینے کے بعد ڈرائی بیٹری کی جو لائف ہے میں وہ آپ کو سکسٹی ٹو سیونٹی کلومیٹر مائلیج پروائیڈ کرے گی مگر آٹھ مینے بعد وہی سیونٹی کلومیٹر چلنے والی آپ کی الیکٹرک بائیک پینٹیس سے چالیس کلومیٹر پہ آ جائے گی مطلب کہ آٹھ مینے چلانے کے بعد آپ کی جو الیکٹرک بائیک میں ڈرائی بیٹریز استعمال کی گئی ہیں اس کی جو لائف ہے وہ یا اس کی جو پاور ہے جو اس کی کپیسٹی ہے وہ ففٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو جائے گی اور جو چالیس کلومیٹر اسی کے بعد سکتر کے بعد آپ کو جو پینٹیس یا چالیس کلومیٹر پروائیڈ کر رہی ہوگی آٹھ مینے کے بعد چار مہینے میں وہ بھی بلکل ڈیڈ ہو جائے گی بلکل ناظرین مطلب کہ اگر آپ ڈرائی بیٹری والی الیکٹرک بائیک خریدتے ہیں تو ایک سال کے بعد وہ آپ کی الیکٹرک بائیک نہیں چلے گی کیونکہ اس کی جو بیٹریز ہیں وہ بلکل ڈیڈ ہو چکی ہوں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لیتھیم آئین کی لیتھیم آئین بیٹری مجھلیں آپ کے ففٹی پرسنٹ تک ٹ ٹھیک ہے لیکن الیکٹرک بائیک کوشش کیجئے گا اگر آپ الیکٹرک بائیک خریدنا چاہتے ہیں تو لیتھیم آئین فاسفیٹ کی الیکٹرک بائیک خریدیے گا وہ الیکٹرک بائیک خریدیے گا جس میں لیتھیم آئین فاسفیٹ کی بیٹری لگی ہو لیتھیم آئین بھی اگر آپ لے لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن لیتھیم آئین کی جو لائف سائیکلز ہیں وہ لیتھیم فاسفیٹ سے بہت ہی زیادہ کم ہیں لیتھیم آئین کی لائف سائیکلز ہیں وہ ہیں دو ہزار د دو ہزار مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ تین سو ساٹھ ایک سال میں دن ہوتے ہیں اگر آپ تین سو ساٹھ پلس تری سکسٹی کرتے ہیں پھر تری سکسٹی کرتے ہیں پھر تری سکسٹی کرتے ہیں مطلب کہ آپ کا چار پانچ سال لیتھیم آئین کی بیٹری کے ساتھ نکل جائے گا لیکن اگر آپ لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری استعمال کرتے ہیں یا آپ وہ الیکٹرک بائی خریدتے ہیں جس میں لیتھیم فاسفیٹ کا استعمال کیا گیا ہے تو سمجھ لیں آپ کی بیٹری آٹھ سے دس سال ایزی لی نکال جائے گی لیتھیم فاس فیٹ کے جو لائف سائیکلز ہیں وہ تین ہزار سے پینٹی سو لائف سائیکلز ہوتے ہیں اور جو لیتھیم آئین کے لائف سائیکلز ہیں وہ پندرہ سو سے دو ہزار تک ہوتے ہیں اور سب سے اہم چیز اگر آپ سیونٹی خریدنے والے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کے الیکٹرک بائک میں جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ پندرہ سو وارٹ کی ہو اکثر ایسی کمپنیز ہیں جو ہزار وارٹ کی موٹر استعمال کرتی ہیں اور اس کو نام پندرہ سو وارٹ کا دیتی ہیں لیکن ایشو کیا آئے گا ہزار وارٹ کی موٹر بھی الیکٹرک بائک میں چل جاتی ہے لوگ پانسو وارٹ کی موٹر لگا کر چلا رہے ہیں تو ہزار وارٹ کی کیوں نہیں چلے گی لیکن ایشو آپ کو یہ آئے گا کہ ہزار وارٹ کی موٹر مکمل آپ کا لوڈ نہیں اٹھائے گی ہیٹ بہت زیادہ ہوگی موٹر بہت زیادہ گرم ہوگی اگر آپ اس کو ہائیس موٹ پر تھلڈ موٹ پر دو بندوں کے ساتھ یا تین بندوں کے ساتھ ڈرائیو کریں گے تو آپ کی موٹر گرم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہیٹ ہو جائے گی جب وائنڈنگ ہیٹ ہوگی تو آپ کی وائنڈنگ آپ کی موٹر کے امپیر کافی زیادہ انکریز ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی الیکٹرک بائک کی مائلش کم آئے گی تو کوشش کیجئے گا کہ آپ جب بھی الیکٹرک بائی خریدیں لیتھیم آئین فاسفیٹ والی الیکٹرک بائی خریدیے گا اور جس میں موٹر پندرہ سو وائٹ کی استعمال کی گئی ہو وہ الیکٹرک بائی خریدیے گا بہت ساری کمپنیز ہیں جو لیتھیم آئین استعمال کرتی ہیں اور کہتی لیتھیم آئین فاسفیٹ ہیں ہم نے لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری استعمال کی ہے لیکن حقیقت میں وہ لیتھیم آئین کی بیٹری استعمال کر رہی ہوتی ہیں مطلب کہ وہ اپنے کسمرز اور اپنے ڈیلرز کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو ہزار وات کی موٹر استعمال کرتی ہیں لیکن اوپر نمبر پندرہ سو وات کا پنچ کر دیتی ہیں کہ جناب ہم نے اپنی الیکٹک بائک میں پندرہ سو وات کی موٹر استعمال کی ہے تو جناب ایسے لوگوں سے محفوظ رہیے گا کوئی بھی آپ الیکٹک بائک لے لیں اس کمپنی کے بارے میں مکمل سرچ زور کیجئے گا موبائل آپ کے پاس ہے نیٹ آپ کے پاس ہے سب سے بڑا جو استعمال ٹیچر ہے وہ نیٹ ہے یوپ یوپ ہے گوگل ہے آپ جس کمپنی کی بھی الیکٹک بائک خریدنا چاہیں اس کو ایک مطلبہ گوگل لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس کمپنی کا بیگرونڈ کیا ہے تو ناظرین یہ تھی ویڈیو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمیں دیجئے نیکٹ لوگ تک اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے خیریت کا باعث بنیے گا ملک پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کیجئے گا اللہ لے کے بعد